اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرے نام ہے وقاست ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس ٹیٹوریلز کا چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ سیکنڈ یہ کا فرس چپٹر ہے اور اس چپٹر کا نام ہے جی ڈیٹا بیسکس ٹھیک ہے جی یہ آپ کی آئی ڈی کی بوک ہوگی اس طرح اپنی آپ کو یہ اس طرح سے انگذر آ بھی رہی ہے نہیں تو یہ آپ نے خرید دینی ہے تو اس سے میں یہ پڑھا رہا تو پہلا قوصن آپ کا بنت ہے جی ڈیفائن ڈیٹا ڈیٹا ڈ انفرمیشن ایکسپلین ویڈ ایکزمکلز یہ چیزیں ہم نے فرسٹ ڈیئر میں پڑھی تھی تو لہٰذا یہ میں دوبارہ قویسٹن ریپیٹ نہیں کر رہا تو یہ آپ کی وہی ڈیبینیشن ہیں جو فرسٹ ڈیئر میں آپ نے پڑھی میں دوسرے قویسٹن سے سٹارٹ کر رہا ہوں اور دوسرے قویسٹن آپ کا ہے ڈیفائن ڈیٹا پروسیسنل ڈیٹا پروسیسنل کیا ہوتی ہے ڈیوٹیا پروسیس نگیے دوسرے پروسیسنل کیا ہوتی ہے گوٹ یا ویڈ اکٹیویٹیز آر ان وارڈ ڈیٹا پروسیسنل ڈسکس آرڈ ایٹیٹçoیس تو سکہیں ڈیٹیل کہ ڈیٹا پروسیسنل نگیے اس پروسیسنل کے دن دو چیزیں پوچھی رہی ہیں ٹھر اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز کون کون سی کام اس کے اندر پرفارم کرتی ہیں ڈیٹا پروسیسنگ کے اندر اس کے بارے میں بتائیں تو سب سے پہلے ہمارا جو سوال بنتا ہے وہ جی ڈیٹا پروسیسنگ سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہی ڈیٹا پروسیسنگ ہوتا کیا اب ڈیٹا پروسیسنگ کی مین ڈیفنیشن جو آپ کے بوک میں لکھئے پروسیس آف منپلیٹنگ ڈیٹا پروسیسنگ سے مراد یہ ہے کہ ہم اس ڈیٹا کو آرگنائزڈ فارم میں رکھتے ہیں آرگنائزڈ فارم میں رکھتے ہیں تاکہ اس ڈیٹا کو ہم بعد میں استعمال کر کے اپنا کوئی مقصد حاصل کر سکیں ٹھیک ہے جی ڈیفنیشن ہے پروسیس آف منپلیٹنگ ڈیٹا منپلیٹنگ مذہب اس کو آرگنائزڈ فارم میں کریں ڈیٹا کو تاکہ اس سے ہمیں اپنے مقصد جو ہم نے حاصل کرنا ہے کوئی خاص ٹاس پر فارم کرنا ہے تو وہ ہم حاصل کر سکیں تو ایسے پروسیس کو ہم کیا نام دیتے ہیں جی ڈیٹا پروسیسنگ ٹھیک ہے ہی اب اگلا ڈیٹا پروسیسنگ کے اگر بات کریں تو ڈیٹا پروسیسنگ آپ اپریشنز آن ڈیٹا بھی کہتے ہیں مطلب جو آپ کو گیون ڈیٹا ہے اس کے اوپر آپ کو کون پرفارم کرتے ہیں تو آپ اپریشنز آن ڈیٹا بھی ڈیٹا پروسیسنگ کیلائے جاتا ہے تو آپ کون کون سی ایکٹیویٹیز شامل ہیں ڈیٹا پروسیسنگ کے اندر ایکٹیویٹیز ہے جی ڈیٹا کیپچرینگ ڈیٹا مینپلیشن اور مینیجنگ آوٹپٹ ریزرٹ ڈیٹا کیپچرینگ ڈیٹا مینپلیشن ڈیٹا مینیجنگ آوٹپٹ ریزرٹ تو یہ تین ایکٹیویٹیز ڈیٹا پروسیسنگ کے اندر استعمال کی جاتی ہیں کوئی بھی ڈیٹا پروسیسنگ کو پورا کرنے کے لیے ان ایکٹیویٹیز استعمال کیا جاتا ہے ڈیٹا کو پھر ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے جو ٹاپک میں اب یہ آپ کے فرسٹ پیج پہ ہے اب میں نیکس پیج پہ پیج نمبر ٹو پہ پڑھانے جا رہا ہوں اور وہ میں سب سے پہلے آپ کے ڈیٹا کیپچرنگ کے بارے پڑھانے ڈیٹا کیپچرنگ کے اب ڈیٹا کیپچرنگ کیپچر مطلب ہی ہوتا ہے جسے ہم تصویر لیتے ہیں کوئی بھی ایمیج بناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہم نے کیپچر کر لیا تو ڈیٹا کیپچرنگ کی ریکارڈنگ ڈیٹا ان سم فارم کسی بھی دیٹا کو اپنے کبیوٹر کے اندر سٹور کرنا اس پراسس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا کیپچرنگ The process ریکارڈنگ مطلب اس کو محفوظ کرنا کسی بھی فارم میں چاہے وہ آریو کی فارم میں چاہے وہ ویڈیو کی فارم میں کسی بھی فارم میں ڈیٹا کو سٹور کرنا اس کو ہم ڈیٹا کیپچرنگ کہتے ہیں اب ڈیٹا کیوپر پروسیس یہ جو ڈیٹا کیپچرنگ ہے اس کے اندرہ پہلے ڈیٹا کو ریکارڈ کرتے ہیں ریکارڈ کرنے کے بعد ڈیٹا کیوپر پروسیس کرتے ہیں تو ڈیٹا کیپچرنگ پہلے ہوتا ہے پروسیسنگ اس کے بعد ہوتی ہے پہلے ہم ڈیٹا کو ریکارڈ کرتے ہیں ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کے لئے پر کام کرتے ہیں پھر اس کے آگے ڈیفنیشن کے آگے اس کا دوسری ڈائن میں لے گئے جی ڈیٹا میں بھی ڈیکارڈیڈ آن سورس ڈاکومنٹس جی صرف بھی معنی کے مختلف چیزوں پر ڈاکومنٹس میں سٹور کر سکتے ہیں چارٹس میں کر سکتے ہیں کہیں بھی بھی سٹور آپ کر سکتے ہیں اب وہ ڈیٹا آپ کمپیوٹر کو کس طرح پر پروائیڈ کرتے ہیں تھوڈ انپوٹ ڈیوائیسز فرسٹ ڈیئر میں آپ نے ان کو ڈیوائیسز کا پڑھا تھا تو ان ڈیوائیسز کی بیس پر ریکارڈ کی ہوئے ڈیٹا کو آپ کمپیوٹر کے اندر سٹور کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی پہلا جو ڈیٹا کیپچرنگ ہے یہ ہوگا ہے یہ ڈیٹا کیپچرنگ پھر میں شورٹ فارم بتا دیتا ہوں ڈیٹا کیپچرنگ سے مراد کہ ڈیٹا کو سٹور کرنا ریکارڈ کرنا کسی بھی شیپ کے اندر چاہے وہ ایمیج کی فارم ہے آڈیو ویڈیو کی فارم ہے ڈیٹا کو پہلے سٹور کرنا پھر اس کے بعد اس کے پر پروسیسنگ کی جاتی ہے ایسے میتر کو کیپچرنگ کنام دیتے ہیں اگلا جو آپ کا آ جاتی ہے ڈیٹا مینپلیشن اگلی جو آپ کی ایکٹیویٹی آتی ہے ڈیٹا پروسیسنگ کے اندر ڈیٹا مینپلیشن اب ڈیٹا مینپلیشن کے باتے مینپلیٹ کا مطلب ہے ڈیٹا اورگنائزڈ کرنا ڈیٹا کو اورگنائزڈ فارم میں رکھنا سٹور کرنا ڈیٹا مینپلیشن سے مراد مختلف آپریشنز اپلائی کرنا ڈیٹا ریو پر تو بوک کے اندر ڈیوینیشن آپ کی لیے یہ پروسیس آف اپلائنگ ڈیفرینٹ آپریشنز آن گیون ڈیٹا جو آپ کے ڈیٹا موجود اس کی اوپر آپریشنز پرفارن کرنا وہ آپ کی ڈیٹا مینپلیشن کرائی جاتی ہے اب وہ آپریشنز کون پونس ہیں کلاسیفائنگ ٹھیک ہے کلاسیفائنگ ہوگا کلکولیشنز ہوگی سوٹنگ اینڈ سنرائزن کلاسیفائنگ کلکولیشنز سوٹنگ اینڈ سنرائزن تو یہ آپ کی آپریشنز ہوتے ہیں ڈیٹا کی اوپر اب ہم پہلی بات کرتے ہیں کلاسیفائنگ کی کلاسیفائنگ آپریشن کیا ہوتا ہے کلاسیفائنگ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایک ادارے کے اندر ڈیٹا کو ایک آرگنائز فارم میں رکھنا تاکہ اسے بعد میں آپ یوز کرسکیں ایسے میتھر دو ہم کلاسیفائنگ کہتے ہیں کہ پروسس آف آرگنائزنگ ڈیٹا انٹو کلاسز اور گروپس کلاسز یا گروپس کے اندر ڈیٹا کو آرگنائز فارم میں رکھنے کو کلاسیفائنگ کہتے ہیں مثال بھی میں ایکزمپل دیتا ہوں کہ کالج کے اندر ٹیچرز کا ایک علیہ دہ گروپ ہے اور سٹوڈنٹس کا علیہ دہ ہے ٹھیک ہے تو ٹیچرز کا گروپ علیہ دہ ہوگا تو ان کا علیہ دہ ڈیٹا ہے سٹوڈنٹس کا علیہ دہ گروپ ہے ان کا علیہ دہ تو ہم نے کہہ رہے ہیں اس پورے کالج کے ڈیٹا کو ہم نے کلاسیفائنگ کر دیئے انٹو گروپس اس درہاں سٹوڈنٹس کی مختلف سیکشنز ہوتے ہیں آئی سی ایس پری انجیننگ پری میڈیکل اب ان گروپس کو ہم نے علاہ درکھ دیا اب ہر کلاس کے اندر جو سٹوڈنٹس ہوں گے ہم نے اب اور حال پورے کالیج کے سٹوڈنٹس کو کلاسیفائی کر دیا ان تین کیڈگریز میں کہ پری میڈیکل پری انجیننگ اور آئی سی ایس تو یہ کلاسیفائنگ ہوگا سمجھا گی نیکسٹ آپ کہا جاتا ہے کلکولیشن کلکولیشن نارملی آپ کو نام سے پتا چاہ رہے کہ ہم اس کے اندر کوئی ڈیٹا کی اوپر آپریشنز پر فارم کر دی ایڈیشن کرنا سٹریکشن کرنا ڈیویین کرنا ملٹیپلیکیشن کرنا یہ ساری کلکولیشنز کرائی جاتی ہیں اب مثال کے طور پر ہم وہ سارا سٹوڈنٹس کا ڈیٹا جو ایک سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے وہ سارے مارکس جی ہیں ہم سارے مارکس کو ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہم سٹوڈنٹ کے ٹوٹل مارکس پھائنڈ کرسکیں اس نے ہر سبجیکٹ میں نمبر لیے ہیں وہ اپرال کمبائن کر کے اس نے ٹوٹل کتنے مارکس لیے ہیں تو وہ ایڈیشن ہم کر رہے ہیں مارکس کی اوپر تو وہ کلکولیشن ٹھیکی جیویین ڈیٹا کی اوپر آپ کلکولیشنز کریں مارکس کی اوپر پھر ڈیٹا منپلیشن ہم سارٹنگ ہوتا ہے سارٹنگ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو ایک خاص فارم میں رکھنا ارگنائز فارم میں چاہے وہ ascending to descending ہو چاہے وہ descending to ascending ہو جس ترتیب میں ڈیٹا رکھا جاتا ہے اس کو ہم سارٹنگ کہتے ہیں arranging data in a form in a organized form in data ہم کہہ سکتے ہیں ascending یا descending form میں کہہ سکتے ہیں اسے سارٹنگ کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کسی بھی ہوئے ٹھیک ہے تو ہم سارٹنگ نمبرز کی بیس پہ کہیں 1 to 10 تو وہ سارٹنگ کہلائے جاتا ہے organized form in data کرنا ascending to descending یا descending to ascending آخری data manipulation کے اندر جو پوائنٹ آجاتا ہے وہ summarizing آپ نے پڑھا گئے انگلیش کے اندر جس طرح ہم کہتے ہیں summary کسی پوائن کی summary ہے یا اردو کے اندر ہم کہتے ہیں خلاصہ ابرحال جو آپ کی پوائنٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ سے چپٹر پڑھتے تو اس کے جو خلاصہ ہوتا ہے وہ short form descriptive form میں ہوتا ہے جو کہ اس پورے point کے چپٹر کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے تو summarizing کے اندر بھی یہ ہے کہ جو large amount of data جو ہوتا ہے اس کو short form میں reduced form میں جو store کرتے ہیں وہ summarizing data کے لائے جاتا ہے مثال کے طور پہ ایک example آپ کی اس میں بوک میں دی رہی ہے کہ یہاں پہ ابرحال ہمارے college کے مختلف students کا result مثال کے طور پہ آتا ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کتنے students passed ہوئیں کتنے students fail ہوئے تو ہم ان کو جو pass ہوئے جو total fail ہوئے ان کو short form میں بتا دیں گے کہ اتنے pass میں اتنے fail ہوئے تو وہ data summarized data کلایا جاتا ہے علیہ دلہ 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 جانے کی بجائے ہم ایک student پہ ہم short form میں جی سرہ result آتا ہے board کا تو ہم banners لگے ہوتا کہ اتنی percentage students کی آئیں ہیں اس college ہے کہ اتنے A grade ہے اتنے B grade ہیں اس طرح یا اتنے A plus grade ہیں تو وہ کیا total اس نے summarize college کرتا کہ اتنے total students A plus n A grade ہیں امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ اسے پوچھ سکتے لیکن امید کرتا ہوں کہ سمجھ آرہی ہوگی اس کے بعد ہماری next آجاتی ایکٹیویٹی managing output results managing output results اس کے اندر جو بھی data آپ نے اس کے اندر manipulation کی پروفارن کی ہوتا اس کو پھر آپ store کرتے ہیں اب store کرنے کے لیے جس ٹگنیک کو managing output result کے اندر data اس کے اندر storage ایک retrieval process ہوتا اور communication and reproduction storage retrieval communication and reproduction اس کے اندر چار چیزیں count کی جاتی ہیں جب data store کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں storage کی storage سے مراد کی data ہم نے کی computer کے اندر کس جگہ پہ store کر نے hard disk اندر ہوتا normal ہم hard disk میں کرتے ہیں usb اس کے اندر cds dvds کے اندر data store کی جاتا ہے storage degree میں آگیا retrieval retrieval process of assessing or fetching the store data assessing or fetching the store data پہلے data store کیا ہوگا computer میں اس کو دوبارہ اس جگہ سے assess کرنا وہاں سے record recover کرنا اس method کو retrieval کہتے ہیں retrieval کہتا ہے data جو store آپ کا کیا ہوتا ہے hard disk پر وہیں سے store کیے data کو دوبارہ استعمال میں لانا اس process کو retrieval کا نام دیتے ہیں book میں آپ کے لئے data can be retrieved as and when required جب آپ کو data کسی ضرورت پڑھتی ہے جب آپ ضرورت پڑھتی آپ وہ data store کیے ہوا دوبارہ استعمال کرتے ہیں the retrieval of data can be displayed in different form reports کی form میں بھی آپ retrieve کر سکتے ہیں graphs کی form میں بھی کسی بھی form میں data recover store کر جو ہوتا ہو جو جو recover کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں پھر نیکس آپ آجاد جی communication communication کے اندر کیا کرتے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا کہ data store نہیں کرتے ہیں artist پھر directly data کو send کرنا چاہتے ہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو communication کے اندر آئے process of transferring data from one location to another ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر آپ نے data بھیجنا ہے مختلف مقصد کے لیے آپ data آگے بھیجتے ہیں مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کالیج بھیلے جو سٹورنٹس کا result ان کے پیرنٹس کو بھیج رہی ہیں through email تو یہ communication علاو ہے last پہ آجاتا reproduction reproduction ایسا method ہوتا جس کے اندر آپ ایک data کی copies بنا کے store کرتے ہیں تاکہ اسے بعد میں آپ کئی forward کر سکیں مثال کے دور پر کالی والے کہتے ہیں کہ ہم کوئی result ہے اس کی copies کرا لیتے ہیں ٹھیک ہے photocopies ان کے parents کو بھیج دیتے ہیں کچھ آپ اپنے origin اپنے پاس رکھیں photocopies ان کے parents کو بھیج دیں گے یا کوئی students کو دیں گے تو ایسا process of copying or duplicating data duplicating جیسی data کی copy بنانے کو duplicating کہتے ہیں تو ایسا method جس کے اندر آپ data کی duplication کرتے ہیں copies بناتے اس کو reproduction کرتے ہیں ہم reproduction کیوں کرتے ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق ہمیں مختلف users کو data کر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم reproduction of data کرتے ہیں تو آج یہ topic تھا ٹھوڑی ویڈیو لنسی ہوگی topic اس طرح کیونکہ آپ آگے ویڈیو اسی طرح ہوں گی detail میں مجھے پڑھانا پڑھے سیکنڈ year کا جو آپ کا paper ہونا ہے وہ first year number bcp base پہ لگنے تو یہ concepts clear ہونا بہت ضروری ہے تو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھ سے comments میں یہ email کر کے پوچھ سکتے ہیں چینل email آپ کو میں نے دیا ہوئے وہاں پہ آپ مجھے email کر کے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے next video میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ